ویلکم ٹو میکس ریکیف ہندی کانی کس روات میں رات کے وقت ہم ایک چمکتے ہوئی روسنی کو دیکھتے ہیں جو فارم ہاؤس کی طرف تیجی سے بڑھتی چلی جاری ہوتی ہے اگلی صبح فارم ہاؤس کا مالک جب اپنے کھیت میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کسی نے اس کے فصل کو برواد کر دیا ہے اس لیے وہ اپنے تینوں بیٹوں کو بلاتا ہے اور کھیت دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں رات کے وقت اپنے کھیت کی پہرداری کرنی ہوگی نہیں تو ہمارا فصل پوری طرح سے برباد ہو جائے گا اور اب رات کے وقت تینوں کو اپنے کھیت کی پہرداری کرنی ہے لیکن جون کے بھائی جون کو نکمہ سمجھتے ہیں اس لیے وہ اس کام کو اسے ہی کرنے کو کہتے ہیں اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اب رات ہونے پر جون اکیلا ہی اپنے کھیت کی پہرداری کر رہا ہوتا ہے تب ہی اسے کچھ آواجیں سنائے دیتی ہے اور جب وہ اپنی پیچھے اُڑ کر دیکھتا ہے تو اس کے پیچھے ایک بہت ہی بڑا وسال سفید گھوڑا ہوتا ہے اسے دیکھ کر جون کافی حیران ہو جاتا ہے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوتا اب وہ اس گھوڑے کو پکڑنے کے لیے اس پر ایک رسی فکتا ہے لیکن گھوڑا تیجی سے بھاگنے لگتا ہے اور تب ہی جون اس رسی کو پکڑ لیتا ہے اسے جون بھی اس گھوڑے کے ساتھ گھشٹتا ہوا چلا جاتا ہے پھر تھوڑے دور جانے کے بعد گھوڑا ایک دلدل میں فیش جاتا ہے یا دیکھ کر جون اس کی طورت مدد کرنے کے لیے لگ جاتا ہے وہ گھوڑے کی رسی کو ایک ون میل سے باندھ کر اس دلدل سے باہر نکال دیتا ہے تب ہی جون گھوڑے کے آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہے یا دیکھ کر جون کو گھوڑے کے اوپر ترس آ جاتی ہے وہاں فیصلہ لیتا ہے کہ وہ اس گھوڑے کو آجات کر دے گا پر آجات کرنے سے پہلے وہ اس سے پرومیس لے لیتا ہے کہ آج کے بعد سے وہ اس کے کھیت میں نہیں آئے گی اس کے بعد وہ گھوڑے کو آجات کر دیتا ہے اگلی صبح جب جون کی نیند کھلتی ہے تو اسے اسٹبل میں دو گھوڑے بندہ ہوئے میتے ہیں اور وہیں پر اسے ایک اور گھوڑا ملتا ہے جو بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے اصل وہ چھوٹا گھوڑا اسی گھوڑے کا بیٹا ہوتا ہے اسے رات کے وقت جون نے بچایا تھا اور وہ جون کو بتاتا ہے کہ میری موم تم سے بہت خوس ہے اس لئے انہوں نے تمہارے لیے گفٹ بھیجے جون یہ دیکھ کر کافی خوس ہوتا ہے تب ہی جون کو اپنے پتا کی آواز سنائے دیتی ہے جون گھبرا جاتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کے پتا کو ان گھوڑوں کے بارے میں پتا چلے اس لئے وہ اپنے پتا کو باہر سے ہی واپس بھیج دیتا ہے جس کے بعد جون فال کے اوپر بیٹھتا ہے اور اسے بھاگنے کو کہتا ہے اور فال اتنی تیجی سے بھاگتا ہے کہ اس کی سپیڈ دیکھ کر جون حیران رہ جاتا ہے اس کے بعد فال بہت تیز سیٹی بجاتا ہے جس سے اسطبل میں بندے دو گھوڑے بھی فال کے پاس آ جاتے ہیں جون فائسلا لیتا ہے کہ وہ ان گھوڑوں کو بجار میں بیج دے گا اور جب وہ ان گھوڑوں کو لے کر بجار جاتا ہے تو سب کے سب ان ساندار گھوڑوں کو دیکھنے لگتے ہیں کیونکہ آج سے پہلے انہوں نے کبھی بھی ایسے ساندار گھوڑے دیکھیں نہیں ہوتے فال کہتا ہے کہ تم ان گھوڑوں کو اس بڑھے آدمی کو بیج دو جو وہاں پر بیٹھا ہوا ہے پر جون ان گھوڑوں کو راجہ کو بیجنا چاہتا ہے تاکہ اسے اچھے فائسے مل سکے وہ گھوڑوں کو لے کر راجہ کے پاس جاتا ہے پر راجہ کا منتری راجہ سے کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ گھوڑے اس آدمی کے اس نے ضرور ان گھوڑوں کو کہیں سے چورایا ہوگا اس لئے وہ جون سے اس کے گھوڑوں کو لے لیتے ہیں اور اسے ایک بھی پیسے نہیں دیتے ہیں جس سے جون کافی اداس ہو جاتا ہے اور اسے اداس دے کر فال ایک بار پھر سیٹی وجہتا ہے اور اس کی سیٹی کی آواز سنتے ہی گھوڑے بھاگتے ہوئے فال کے پاس آ جاتے ہیں لیکن ان گھوڑوں کے وجہ سے راجہ کی بگی ایک آٹے کی بوری میں جا گیتی ہے جس سے راجہ کا چہرہ پورا سفید ہو جاتا ہے اور راجہ کو جون پر کافی گصہ آتا ہے لیکن وہ اپنے پراجہ کے سامنے اسے کچھ بھی نہیں کرتا اور اب وہ جون کو اس کے گھوڑے کی قیمت لگانے کو کرتا ہے اور راجہ کا منتری راجہ سے کہتا ہے کہ آپ اسے اسے جانے نہ دیں اس آدمی نے آپ کی بیجتی کی ہے آپ ایک کام کر اسے اپنے کاموں پر رکھ لیں تاکہ ہم اسے اپنی بیجتی کا بدلہ لے سکیں جون ان کی باتوں کو مان جاتا ہے اور اب جون راجہ کے کاموں کو کرنے لگتا ہے اور دھیرے دھیرے اس کے محنت پر اس نم دیکھ اسے رانج کے لوگ کافی پسند کرنے لگتے ہیں پر راجہ اسے ابھی بھی خدم کرنا چاہتا ہے لیکن اسے سمجھ نہیں آتا ہے کہ وہ جون کو کیسے مارے راجہ کا منتری راجہ سے کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم اسے ایسا کام دے جسے وہ کرنا سکے اور اس کے بدلے آپ اسے موت کی سجا سنا دینا راجہ کو یہ آئیڈیا کافی پسند آتا ہے وہ راجہ سے کہتا ہے کہ ہمیں اسے فائر برڈ لانے کو کہنا ہوگا ہے جسے آج تک کوئی نہیں لا پایا راجہ بھی جانتا ہے کہ وہ فائر برڈ کو لا پانا ناممکن ہے راجہ جون کو فائر برڈ لانے کو کہتا ہے جون راجہ کا عادیس مان جاتا ہے اور جب فال کو یہ بات پتا چلتا ہے تو وہ جون کو سمجھانے کی کوسس کرتا ہے وہ کرتا ہے کہ ایسا کرنا بہت ہی خطرناک ہوگا اور آج تک جو بھی فائر برڈ کو لانے گیا ہے وہ کبھی بھی واپس نہیں آیا لیکن جون نے اس کام کے لیے ہاں کر دیا ہوتا ہے اس لئے وہ پیچھے نہیں آٹھتا جس کے بعد فال جون کو بیٹھا کر ایک دور کہیں جنگل لے جاتا ہے اور وہاں اسے ڈیم نٹس دکھاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ فائر برڈ ان ڈیم نٹس کو کافی پسند کیا کرتے ہیں لیکن اسے کھانے کے بعد وہ گہری نیند میں چلے جاتے ہیں اور اس بیچھ ہم فائر برڈ کو پکڑ لیں گے اور اب دونوں کے دونوں اسی جہاں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں فائر برڈ رہتا ہے اور وہ اس جہاں پر کچھ نٹس کو پھیک دیتے ہیں اور اس کے باہر آنے کا انتجار کرنے لگتے ہیں فائر برڈ نٹس کی خزلوں سے باہر آتا ہے اور سارے کے سارے نٹس کو کھا لیتا ہے اور ان ڈیم نٹس کو کھاتے ہی وہ بیہوس ہو جاتا ہے جہاں اسے پکڑنے کے لیے جاتا ہے لیکن تب ہی فائر برڈ کو ہوس آ جاتا ہے اور وہ جہاں کے پیچھے پڑ جاتا ہے فائر برڈ کے گجرنے سے سارا جنگل جلنے لگتا ہے اور جب وہ جہاں کو مارنے والا ہوتا ہے تب ہی جہاں کے پاس ایک بچہ ہوا نٹس ہوتا ہے وہ اس نٹس کو اس کے سامنے فیک دیتا ہے اور اسے کھاتے ہی فائر برٹ بھیوس ہو جاتا ہے اگلی اس وقت جب فائر برٹ کو ہوس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جان نے اسے جنجیروں میں قید کر دیا ہے فائر برٹ کے آنکھوں میں آسو آ جاتے یا دیکھ کر جان کو اس پر دیا آ جاتی ہے اس لئے وہ اسے آجات کر دیتا ہے اور جاتے ہوئے فائر برٹ جان کو اپنا ایک پنک دے دیتا ہے جس کے بعد جان اپنے راجے جاتا ہے اور سب کو فائر برٹ کی پنک دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فائر برڈ کو پکڑا تھا لیکن اس کی باتوں پر کوئی بھی یقین نہیں کرتے کیونکہ فائر برڈ کا پنک جل نہیں رہا ہوتا اس لئے راجہ اسے موت کی سجا سناتا ہے اور جب سینک جون کو مارنے ہی والے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر فائر برڈ آ جاتا ہے اسے دیکھ کر سب ہی حیران ہو جاتے ہیں اور اب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ جون جو کچھ بھی کہا رہا تھا وہ سب سچ تھا جس کی وجہ سے اب راجہ کو جون کی سجا ختم کرنی پڑتی ہے کیونکہ اس کے پاس اب کوئی بھی وجہ نہیں ہے لیکن راجہ ابھی بھی جون کو ختم کرنا چاہتا ہے اور راجہ اس بار اور بھی گسے میں ہوتا ہے وہ اپنے منتری سے جون کو ختم کرنے کا سجھاؤں مانتے ہیں جس پر منتری راجہ سے کہتا ہے کہ ہمیں جون کو برفیلے ماؤنٹین کی رانی کو لانے کے لیے بھیجنا چاہے اور اس بار دونوں میں آپ کا ہی فائدہ ہوگا اگر وہ رانی کو نہیں لا پایا تو آپ اسے سجا سنا دینا اور اگر وہ رانی کو لے آتا ہے تو آپ رانی سے سادق کر لینا راجہ کو منتری کا آئیڈیا کافی پسند آتا ہے اور وہ جون کو برفیلہ ماؤنٹین رانی کو لانے بھیج دیتا ہے جون فال کی مدد سے جلد ہی اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے لیکن وہاں پر ایک بہت ہی موٹی پرت کا برفیلہ درواجہ ہوتا ہے جسے توڑ پانا ان کی بس کی بات نہیں ہوتی لیکن تب ہی وہاں پر فائر برٹ کا ایک پنک آتا ہے اور اس درواجہ کے اندر چلا جاتا ہے جس سے ساری برف پگھل جاتی ہے اور وہاں پر بہت سارا پانی بہنے لگتا ہے جس میں فال بوس پانی کے ساتھ بہ جاتا ہے جون کے لئے کے اندر چلا جاتا ہے جہاں پر اسے بہت ساری لڑکیاں سوئی ہوئی دیکھتی ہے لیکن اسے پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ ان میں سے کون اصل راج کماری ہے پر تب ہی فائر برٹ کا پنک ایک لڑکی کے پاس گر جاتا ہے اس سے جون سمجھ جاتا ہے کہ وہ لڑکی ہی اصلی راج کماری ہے وہ راج کمار اس سے کرتا ہے کہ ہمارے راجہ آپ سے ساری کرنا چاہتے ہیں مگر راج کماری اس سے کہتی ہے کہ اگر آپ کے راجہ اتنے بہادر ہوتے ہیں تو وہ مجھے لینے کے لئے خود آتے ہیں اور یہ کہہ کر وہ چٹانوں سے کود جاتی ہے جون بھی اپنی جان کی بینہ پرواہ کیے رانی کو بچانے کو جاتا ہے لیکن تب ہی انہیں فائر دیکھ لیتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ جمین سے ٹکراتے ہیں فائر انہیں بچا لیتا ہے اور اب رات کے وقت سبھی ایک جنگل میں رکے ہوتے ہیں تب ہی فائر کو لگتا ہے کہ جون کہیں نہ کہیں راج کماری کو پسند کرنے لگا ہے وہ جون کو سمجھاتا ہے کہ اگر یہ بات راجہ کو پتا چلی تو تمہارے لئے اچھا نہیں ہوگا اور یہاں پر راج کماری بھی جون کو پسند کرنے لگی کا پرستاؤ رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تم سے سادھی کرنا چاہتا ہوں پر راج کماری اسے کہتے ہیں کہ میں آپ سے تب ہی سادھی کروں گی جب آپ میری دادی کی کھوئے ہوئی انگوٹھی واپس لے اور وہ انگوٹھی سمندر میں ہی کہیں گر گئی تھی راجہ اس بات سے کافی پریسان ہو جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر جون آتا ہے راجہ جون کو دیکھ کر یہ کام اسے ہی دے دیتا ہے اور اب جون کو وہ انگوٹھی کسی بھی طرح سے لانا ہے پر اسے پتا نہیں ہوتا ہے کہ وہ انگوٹھی کہاں ملے گی اور نہ ہی یہ فال کو پتا ہوتا ہے اس لئے فال اپنی مدر سے اس بارے میں ہیلپ لیتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہ انگوٹھی ایک ویل کے پیٹ میں ہے اور وہ ویل سمندر کے بیچ ایک آئیلینڈ پہ ملے گی جس کے بعد فال جون کو بیٹھا کر اس جہاں جانے لگتا ہے لیکن جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تب ہی کچھ پنچھے جون سے ٹکرا جاتے ہیں جس سے جون نیچے سمندر میں جا گرتا ہے اور وہاں وہ پان میں بہت موٹی جنجیروں کو دیکھتا اور ان جنجیروں میں اسے ایک بہت بڑی ویل بندی ہوئی دیکھتی جون جب پان اسے بہار آتا ہے تو فال اسے بتاتا ہے کہ یہ پورا آئیلینڈ ہی اصل میں ویل ہے اور اسی آئیلینڈ کے بارے میں مدر نے مجھے بتایا تھا جون ویل سے پوچھتا ہے کہ تمہارے ساتھ ایسا کس نے کیا ویل بتاتا ہے کہ میں نے گلتی سے کچھ سپس کو نگل لیا تھا اس لیے ہاں کہ سیلرس نے مجھے جنجیروں سے بان دیا لیکن اب میں اپنی گلتی کو صدارنا چاہتی جون کو ایک آئیڈیا ہاتا ہے وہ ویل کے ناک کے اندر چلے جاتے اور اسے چھک دلانے کی کوسس کرتے اور جیسے ہی ویل چھکتی ہے اس کے جنجیریں ٹوٹ جاتے اور اس کے موہ میں جتنے بھی فسے ہوئے سیف ہوتے وہ سب کے سب باہر آنے لگتے جس کے بعد ویل سمندر میں واپس چلی جاتی تب ہی جون کو انگوٹھی کی یاد آتی لیکن ویل جا چکی ہوتی جس سے جون کافی اداس ہو جاتا ہے اور تب ہی وہاں پر ایک کیکڑا آتا ہے اس کے پاس راج کماری کی انگوٹھی ہوتی وہ جون کو بتاتا ہے کہ ویل نے تمہاری دل کی بات جان لی تھی اس لیے تمہارے لیے اس نے گپٹ بھیجائے جون انگوٹھی لے کر راج کماری کے پاس جاتا ہے جہاں اس کی نجر فائر برڈ پر پڑتی ہے جس سے راجہ نے اسے ایک بیلڈنگ پر باندھی ہے جون راج کماری کو وہ انگوٹھی دیتا ہے اور انگوٹھی دیکھ کر راج کماری سمجھ جاتی ہے کہ جون اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے دوسری اور جب راجہ فال کو ونڈو پر دیکھتا ہے تو وہ اسے گولی مار دیتا ہے اس کے بعد راجہ جون کو راج کماری کے اگواہ کرنے کے آروپ میں وہ اسے کارگار میں ڈال دیتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اسے کچھ ہی دنوں میں موت کی سجا دے دی جائے گی اس بات سے راج کماری کافی دکھی ہو جاتی ہے وہ فال سے ملتی ہے حالانکہ فال کو گولی لگی تھی لیکن وہ کسی طرح سے بچ جاتا ہے راج کماری فال کو بتاتی ہے کہ میں نے راجہ سے کہا تھا کہ اگر آپ اسے سادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تین الگ الگ کنڈوں میں نہانا ہوگا سب سے پہلے کنڈ میں اُبلتا ہوا پانی ہوگا دوسرے کنڈ میں برپس بھی زیادہ ہے تھنڈا پانی اور تیسرے کنڈ میں اُبلتا ہوا دودھ ہوگا اور اگر آپ ان تین کنڈوں میں نہان لیتے ہو تو آپ پہلے کی طرح واپس سے جوان ہو جاؤں لیکن تب ہی راجہ کمنتی راجہ کو ایک آئیڈیا دیتا ہے وہ کرتا ہے کہ آپ سب سے پہلے ان سبھی چیزوں کو جان پر آجماع کر دیکھیں اس لئے راج کماری فال کو بتاتی ہے کہ اگر ہمیں جان کو ان سبھی چیزوں سے بچانا ہے تو اسے سب سے پہلے والے کنڈ میں میری دادی کی انگوٹھی ڈالنی ہوگی اور دوسرے میں فائر برٹ کا پنک اور تیسرے کنڈ میں جس میں اُبلتا ہوا دودھ ہے اسے اس میں لائف اینڈ ایت کی فلاور کو ڈالنا ہوگا جو دنیا کے آخری چھوڑ میں مل گی اور اب فال انجرڈ ہونے کے باوجود بھی اس فلاور کو لینے چل پڑتا ہے وہ اپنی پوری رفتار کے ساتھ دنیا کے چھوڑ تک پہنچ جاتا ہے جہاں اسے فلاور مل بھی جاتا ہے لیکن لائف اینڈ ایت فلاور کو جو بھی توڑتا ہے اس کی ملتی ہو جاتی ہے فال اپنی جان کی بینہ پرواہ کیے اس فلاور کو توڑ لیتا ہے اگلی صبح محل میں تین کنڈ لائے جاتے ہیں جس میں سب سے پہلے کنڈ میں اُبلتا ہوا پانی ہے دوسرے میں برف سے بھی زیادہ تھنڈا پانی اور تیسرے میں اُبلتا ہوا دودھ ہوتا ہے راجہ راجی کے لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ وہ کتنا رحم دل ہے وہ سبی کو بتاتا ہے کہ اگر ہمارے انتہام میں جان پاس ہو گیا تو ہم اس کی جان بکھ چھتیں گے اس کے بعد وہ جان کو اُبلتے ہوئے پانی میں ڈھاکیل دیتی ہے لیکن تب ہی راج کماری اپنے موٹھے اسی کنڈ میں ڈال دیتی ہے اس سے جان بچ کر دوسرے کنڈ میں چلا جاتا ہے اس میں برفیلا تھنڈا پانی ہوتا ہے یہ دیکھ کر فائر بڑ اسے تورنٹ بچانے کے لیے اپنے قید ہوئے پانک کو آواز دیتا ہے اور وہ پانک آ کر اسی کنڈ میں جا گرتا ہے جس سے جان ایک بار پھر بچ نکلتا ہے اور تیسرے کنڈ میں چلا جاتا ہے لیکن اس بار جان باہر نہیں نکل پاتا سبی کو لگتا ہے کہ جان اب مارا گیا اس سے راج کے لوگ کافی دکھی ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جان کو کافی پیار کیا کرتے تھے لیکن تب ہی وہاں پر فال آ جاتا ہے اور لائف اینڈ ایڈو کی فلاور کو اسی کنڈ میں ڈال دیتا ہے اور فلاور کے گرتے ہی جان ایک راج کمار کی طرح اس کنڈ سے بہر نکلتا ہے اور اسے جندہ دیکھ کر راج کے لوگ کافی خوس ہو جاتے ہیں لیکن راجہ کو اس سے کافی جیلس ہوتی ہے اور اب راجہ جوان ہونا چاہتا ہے اس لئے وہ بلتے ہوئے پانے میں کود جاتا ہے اور راجہ ایک ببل میں قید ہو جاتا ہے اور اس ببل کے ساتھ کہیں دور چلا جاتا ہے یہ دیکھ کر راج کے لوگ کافی خوس ہو جاتے ہیں کیونکہ کوئی بھی راجہ کو پسند نہیں کرتا تھا اور اب راج کے لوگ جان کو اپنا نیا راجہ بنا لیتے ہیں وہ فال کو لگتا ہے کہ وہ اب مرنے والا ہے لیکن راج کماری اسے بتاتی ہے کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوگا فلاور اس کی ایک ٹیسٹ لے رہا تھا اور وہ اس ٹیسٹ میں پانس ہو گیا اور آخر میں ہم جان اور راج کماری کی سادھی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ کہانی ہی ختم ہوتی ہے